موسیقی ہم اکشہ کمار کو عجر دیوکن کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کافی موویز کی ہیں جو پگڑی باندگی کی ہیں ایک کرسانی کا پکش لے کے آپ نے بہت سرکھیاں بٹوری آپ نے یہ شو کیا کہ ہم کسان ہیں ہم پنجاب کے ہیں لیکن آپ نے پگڑی کی جمعباری نہیں نبائی آپ کو بولنا چاہیے تھا لیکن رہانہ کے ٹویٹ کے بعد آپ نے دھائی مینے کے بعد آپ کو جاد آگئی کہ ہم کچھ بولیں لیکن بولیں کیا سرکار کے پکش میں تو شرم آنی چاہیے تھی کہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں وہ کسانوں کے کھیتوں میں بتا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ شام کو جب اپنے بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کے موں کی طرف دیکھنا کہ وہ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے تو بات کسانوں کی کرنی چاہیے تھی نہ کہ سرکار کی آپ کو ایٹی سہن سے جو بھی ملا آپ نے کوپی پیسٹ کر کے وہی سبھی نے چیپ دیا ٹویٹر کے اوپر ایمی کیبل سلیوشن میں دکھاؤں گا بعد میں آپ کو سکرین شاوٹ دکھاؤں گا آپ کو جو بھی سرکاری حکم ملا آپ نے اس کی پالنا کی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسان ہے یہ آتنک وادی نہیں ہے یہ خالستانی نہیں ہے ہمارے کو ترنگے کی عجد کرنا مات سکھاؤ ہم سیکھے ہوئے ہیں ہم وہی کسان ہیں جن کے بچے جن کے بچے بارڈر کے اوپر ترنگے کی خاطر اپنی جان تک دے دیتے ہیں اور شہید ہونے کے بعد اس ترنگے میں لپٹ کر اپنے گھر میں ان کی ڈیڈ بوڈی آتی ہے ہم آتنک وادی نہیں ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی ہم بھی اسی دیس کے وسنیک ہیں ہم بھی یہاں پر ہی رہتے ہیں جہاں پر آپ رہتے ہیں لیکن آپ کو ڈھائی مہینے تک کچھ آپ کی جبان کا لاغ نہیں بھولا آپ نے کچھ بھی نہیں بولا لیکن جب کل ریحانہ نے ٹویٹ کیا اس کے بعد آپ کا ایک گھنٹے کے بعد ٹویٹ آرہا ہے اکشہ کمار کا ایک گھنٹے کے بعد آرہا ہے عجے دیوگن کا جو آئی ٹی سر سے آپ کو حکم ہوا نا کہ کسانوں کے پکش میں نہیں سرکار کے پکش میں آپ ٹویٹ کرو جو آپ کو حکم ہوا تو وہی آپ نے کوپی پیسٹ کر دیا تو میں جو بھی ادھر جڑے ہوئے ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جے آپ نے پیسٹ کیا جے پیسٹ کیا آپ نے ایمی کیبل سلیوشن جو آپ کو حکم ہوا سرکار سے جو آپ کو سرکار سے حکم ہوا نا وہ چیزیں آپ نے ٹویٹ کیا اپنے جمیر کی آواز نہیں سنی آپ نے کسی نے نہیں سنی ہم وہی کسان ہیں جن کے کھیٹوں میں آپ آ کر اپنی مووی کی شوٹنگ کرتے ہو ہم وہی کسان ہیں کہ جتنی مووی سبنتی ہے آپ کے ٹھٹروں میں جے کسانوں کے بچے دیکھنے جاتے ہیں اور آپ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں پگڑی باندھ کے آپ نے مووی کی ابھی لیٹسٹ آپ کی کیسری اکشے کمار آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ نے کیسری مووی کی تھی لیکن جو کردار ہے آپ کا وہ سرداروں والا نہیں ہے کسانوں والا نہیں ہے آپ بھی کہو سرکاری بولی بولتے ہو جو آپ کو سرکار بولتی ہے وہی آپ کرتے ہیں اپنے جمیر کی آواز سننا کبھی شام جب آپ نے پروار کے ساتھ بیٹھو گے تو اپنے جمیر کی آواز سننا کہ ٹویٹ جو میں نے کیا ہے جیسے صحیح تھا کہ گلت تھا کھانا کھاتے ہو نا آپ روٹی کھاتے ہو گے کھاتے ہو گے ہم کچھ الگ نہیں مانگ رہے ہم نے کسان ہے وہی مانگ رہے جو ہمارے پاس ٹکڑے جمین کے ہمارا روٹی چلتا رہے وہی مانگ رہے ہم میں آپ کو آپ اس کو کوئی کھلونہ دیتے ہو نا وہ آپ کی بچی رو رہی ہے کہ پاپا جی کھلونہ میرے کو نہیں چاہیے تو کیا آپ دھائی مینے تک کھلونہ اس کے گلے میں ٹانگ سکتے ہو کہ تیرے کو اسی کے ساتھ کھیل رہے ہے ہمارے کو نہیں چاہیے کیوں ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے اپنے جمیر کی آواج سنو آپ نے سروائی کرنا ہے تو کسانوں کے بیچ میں کرنا اپنے ہمیشہ کے لیے اپنے فلیٹس میں نہیں رکے رہنا ایک کسان آپ کو آپ کا سنمان کرتے ہیں لیکن آپ نے پرتی گداری والا کردار ہو گئے کیوں ہو گئے کہ آپ کو جو سرکار کے آئیٹی سیل سے انفرمیشن جاتی ہے نا آپ کوپی پیشت کرتے ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں اور گوڑ آف کرکٹ آپ کو بھی تندور گر جی آپ کو بھگوان مانتے لیکن آپ نے جو ٹویٹ کیا وہ قابل تریف نہیں آج کے بعد میں اجد نہیں کروں گا آپ بہت اجد کرتا تھا سب کرتے تھے لیکن جو آپ کے کردار اجد کروانے والے وہ نہیں ہیں آپ نے وحی کیا جو سب اکشک مار نے کیا سلیش شیٹی نے کیا آپ کو بھگوان کی طرح پوز تے آگ آپ کی کوپی کس کس نے کی شیخ ہم کھانا کھاتے روٹی کھاتے ہیں جمیر کی آج بھی سننی چاہیے آپ بلکل پٹی سے دور ہو گئے آپ کبھی بھی سوچ نہ پریش ڈالنا کہ کس مان کیا رہے ہم کس کچھ نہیں مان رہے ہم اس دیش دیش میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا جو تھا نا ہمارے پورو جو کا تھا وہ مانگ رہے ہیں ہم کچھ الگ سے نہیں مانگ رہے کہ ہمارے کوئی پلینٹ دے دو وہ نہیں مانگ رہے ہم ہمارا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں تو رہانہ کے ٹویٹ کے بعد جو اس نے کوکریج مارنے والی ہے ایسے سپری ماری کے پورے کوکریج بولی وڈ کے بل سے باہر آگئے ہم یہاں پر جنہوں نے اچھا بولا ان کے بارے میں بتائیں کہ تابشی بندوں نے بہت اچھا ٹویٹ کیا کیوں کیا کہ وہ گوبر نہیں کھاتے وہ کھانا کھاتے ہیں سنا سنا نے ٹویٹ کیا کسانوں کے پکش میں کیا انہوں نے بتایا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری سوچ جو گوبر کھانے والی نہیں ہے اس واپ سے ثابت ہوتا کہ جاگتی جمیر والے بھی ہیں اور آج کے بعد جو جوا ورگ ہے جو کسانی کے ساتھ جڑے ہو رہے نا وہ میعہ خلیفہ کی عجت آپ سے زیادہ کریں گے کیونکہ اس نے شریر تو بیچا لیکن اپنا جمیر نہیں بیچا آپ نے اپنا جمیر بیچ دیا سرکاری بولی کے اوپر آپ نے اپنا جمیر بیچ دیا اندر جان کے دیکھنا پوری دنیا کسانوں کے پکش میں کیوں ہیں سوچ نا کیوں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کچھ الٹا سی لیکن آپ نے جو سرکار کی طرف سے آپ کو میسج کی گیا کہ اب موقع ہے آپ کو اپنی روکی سیکھنے کا کہ جب رہانہ نے ٹویٹ کر دیا آپ نے سب کچھ پیسٹ کر دیا وہاں پر اپنے آپ نے جمیر کی آواز نہیں سنی سرکاری آواز سنی کہ کیا کرنا ہے ابھی تو لعنت ہے سرکاری نوطری کر رہے ہو آپ لعنت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے کردار بہت اچھے تھے آپ نے کروڑا روپیہ کمائیا کسانی کے نام پر کتنی مووی بنائی پگڑی باندھ اجھے دیوگان نے مووی کی تھی سن اپ سر بار اور کروڑا روپیہ کمائے لے کے گئے لیکن دو بول آپ کے موں سے کسانوں کے پکش میں نہیں نکلے تو جوت ہے جو جب آپ پنجاب میں شوٹنگ کرنے کے لیے آوگے شوٹنگ کرنے کے لیے جب پنجاب آوگے تو پنجاب کا نوجوان ہے جو جوت ہے کسان ہے آپ کو اپنی جمین کے اوپر شوٹنگ نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے بلکل آپ گسنے نہیں دیں گے پنجاب میں حریانہ میں نہیں گسنے دیں گے آپ کو راجستان میں نہیں گسنے دیں گے ایک آپ کا ٹیمپو ٹیپ کا اور بھی آپ بتاتا ہوں اس کا بھی بتائیں گے کہ اس کی ہے کیا اور دکھاتا کیا آپ کو جی جو جوت ہے جیسے آپ کا ویلکم کیا جاتا تھا وہ چیز آپ اپنے دماغ سے بھی بھول جاؤ جی جو تھا آپ کا ٹھٹر میں مووی بھی نہیں چلنے دیکھا کیوں نہیں چلنے نہیں تھا جائز تھا جو وہی بولا تھا کہ جو جائز تھا اگر گلت تھے تو نہیں کرنی تھی اگر صحیح کو آپ گلت درس آرہے تو جو جوت ہے پنجاب آپ کبھی ساتھ نہیں دے گا آپ کی مووی نہ تو چلنے دے گا نہ دیکھنے دے گا کسی کو تو جو کردار ہوتے ہیں ان میں سے بو نہیں آنی چاہیے کسی کی قتل کرنے کی بو نہیں آنی چاہیے آپ کے کردار گر چکے ہیں آپ کے کپڑوں سے ابھی کسانوں کو اپنے قتل ہوئے ایمان کی جمیر کی بو آتی آپ کے کردار وں سے دائی مینے تک آپ نے موں نہیں کھولا کسانوں کے پکش میں کوئی بات نہیں ہوئی جب انٹرنیشنل لیول سے آپ کو لانت پڑنے لگی تو پھر آپ کو جاد آ گیا کہ اب ہماری کو بل سے باہر آنا چاہیے اور جو آپ کو سرکاری تنطر نے بولا وہی پیسٹ کیا آپ نے آپ کو دیکھ کے نکلا کہ کسان کیا چاہتے ہیں الگ کر رہے ہمارے کو آپ نے بیریکیٹنگ دیکھی ہوگی بیریکیٹنگ دیکھی ہوگی کیا ہم اس ملک کے وسنیک نہیں ہماری ووٹ نہیں ہماری ووٹ کے ساتھ سرکار بنی تھی ہم نے بھی ووٹ کیا تھا کیا آپ کو اچھا لگ رہا کہ بیریکیٹنگ ایسے دیوار بنا دی گئی جہی دیوار اگر چائنا بارڈر کے اوپر بنتی جو ہمارے جوان شید ہوتے جو آپ بولتے ہو کہ کسانوں کو ترنگے کی عجت کرنی نہیں آتی وہی کسانوں کے بچے ترنگے کی خاطر جان دیتے ہیں اور وہی ترنگے میں لپٹ کے ان کی ڈیڈ بوڈی آتی ہے جہی دیوار چائنا کے بارڈر کے اوپر بنتی پاکستان کے بارڈر کے اوپر بنتی جو 42 جو جو شید ہو ایسے نا پلواما میں وہ نہیں ہوتے ہمارے کو الاجی کر دیا کسانوں کو الاجی کرنے کی بات کر رہی ہو آپ پہلے لوگ جایا کرتے تھے ادھر امر سر میں بارڈر دیکھنے کے لئے جو بارڈر بنا ہو پریڈ جہاں پر چلتی امر سر میں لیکن کیا اب ادھر سنگو میں آیا کریں گے دیکھنے کے لئے بارڈر کے پیجاب کو اور حریانہ کو کٹ کر دیا اب ادھر آئے کریں گے دیکھنے کے لئے آپ نے کونسی کونسی چیزیں پیش کر دی اور اب اب سرکار کے پکش لوگ تانتک کنٹری ہے کہ ہمارے کو بولنے کا حق ہے سپیچ کرنے کا حق ہے آپ نے وہ بھی شین دیا انٹرنیٹ بند کر دیا سرکار نے انٹرنیٹ بند کر دیا دیکھو ہم پہلے انٹرنیٹ بند کیا جاتا تھا کہ جھوٹ نہ فیلائی جائے لیکن اب انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے کہ سچ نہ فیلائی جائے کونسی ملک میں ہم رہ رہے ہو رہا آپ کو شرم آنی چاہیے تھی ان باتوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہ کسان ہے مظلوم ہے ہماری حالت کوئی بہتر نہیں ہونے والی کہ جہا جو میں اڑنے لگیں گے وہی ہمارا جو دال روٹی ہے وہی چلے گی اور دہائی مینے کے بعد آپ کو کیوں جہا آیا کہ سرکار کے پکشی میں بات کریں جب آپ کو پتا چلا کہ انٹرنیشنل لیول کی اوپر لانتوں کو جو لیول بڑھنے لگا ہے دنیا دیکھ رہی ہمارے کو ہم کو جب غلط نہیں کر رہے ہم آتنک وادی نہیں ہے ہم خالستانی نہیں ہم فارمر ہے کسان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم ہم جہا جو میں نہیں گھومتے ہم ٹرین وں سے چل رہا تھا ڈلی کے پورے کے پورے واسی فولوں کی ورکھا کر رہے تھے ان کے اوپر وہ کسی نے دکھایا نہیں جو 35-45 ٹریکٹر لال کی طرف گئے اور ان کو دکھا دیا ہمارے کو ٹیررر بنا دیا ہم بتانا چاہتے ہیں جو کسری انشان سے الرجی ہو تکوادیوں کا کوئی نشان نہیں دنیا کے ہر ایک گردوارے میں جہی نشان صاحب چلتا ہے اور اسی کے نیچے ایک ایسا پارٹ مانمتہ کا پڑھا جاتا ہے جہاں پر جے سکھایا جاتا کہ سب مل کر بانٹ کر کھاؤ اور ہمارے کو آپ نے کیا دکھا دیا ہم اتنے برے نہیں تھے جتنے آپ نے دکھا دیا تو ہم دوبارہ بولنا چاہتے ہوں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان سے سلام اشورات بڑھا کرنا کہ جو کھانا کھاتے کہاں سے آتا ہے کون ہو گاتے ہم ان کو کتنا غلط پرچار کر رہے ہے تو یہ بنتی ہے بنتی ہے جو اپنے جمیر کی آواز سنو سرکاری دلال مت بنو اپنے جمیر کی آواز سنو آپ کے بچے ہیں آپ بچوں سے پیار کرتے ہو تو ان کے ویو دیکھنا جب کھانا کھاتے ہوں گے کہ جو سچائی وہ کیا ہے اور جو ہمارے کو بولا جا رہا نوٹ کر لی جب گھر سے بار نکل ہو گے آج کے دو سال بعد تین سال بعد جب سرکار چینج ہو جائے گی سر نہیں اٹھا چل پاؤ گے شڑکوں کے اوپر آپ کو سر نہیں اٹھانے دے گی جنتا آپ جنتا آپ سر نہیں اٹھانے دے گی نوٹ کر رکھ لی اپنے جن میں لکھ اگر آپ سچ بولتے ہو نا تو آپ کا سنمان کیا جائے گا اگر آپ جھوٹ بولتے ہو آپ کو نکلنے نہیں دیں گے گسے لوگ